کسی جگہ ایک بڑی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی جس کا خامن اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خامن اس کے لیے محبت بھری شائری کرتا اور اس کے لیے شیر کہتا تھا عمر جتنے زیادہ ہو رہی تھی باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشی بھری زندگی کا راج پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے یا وہ بہت زیادہ آیالدار اور بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشی بھری زندگی کی اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھ میں ہیں اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہرتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے مجھ سوچئے کہ مال و دولت کشیوں کا ایک سبب ہے تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خامن ان کو ان کے مال مطابق سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے اور نہ ہی عیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے کئی عورتوں نے دس دس بچے پیدا کیے مگر نہ خامن ان کے مشہور ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے خامنوں سے کوئی خصوصی انتفاعت اور محبت پھا سکیں بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچیں اچھے کھانے پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے سارا دن کچن میں رہ کر مزے مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خامن کے غلط معاملہ کی شکیت کرتی نظر آتی ہیں اور خامن کے نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پر سعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے اور آپ اپنے خامن کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشاقل سے کس طرح نمٹا کرتی تھی اس نے جواب دیا جس وقت میرا خامن حسے میں آتا تھا اور بلا شبا میرا خامن بہت ہی غسیلہ آدمی تھا میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ آنکھوں سے حکارت اور نفرت نہ جلک رہی ہو اور نہ ہی مزاق اور سخریہ پان دکھائی دے رہا ہو آدمی بہت اکل مند ہوتا ہے ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو بھانک لیا کرتا ہے اچھا تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی اس نے کہا خبردار ایسی حرکت مت کرنا اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی خاموشی تو ضروری ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ خامد جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے کہے سے اتفاق بھی کرنا اتنا ہی اشد ضروری ہے میرا خامد جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی کیونکہ اس ساری چیخ و پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی کمرے سے باہر نکن کر میں اپنے روز مرا کے گھریلو کام کاج میں مشہول ہو جاتی تھی بچوں کے کام کرتی کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خامد نے میرے ساتھ کی تھی تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا اور خامد سے ہفتہ دس دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں بول چال چھوڑ دینے کی عادت اتہائی گھٹیا فیل اور خامد کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے دو روحی تلوار کی مانگ ہے اگر تم اپنے خامد سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دے عمل ہو شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا تم ایک ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے دو ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے خامد کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹا ہوا محسوس کرے گویا تم اس کے لیے آکسیجن کے ماند ہو اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے اگر ہوا بننا ہے تو تھنڈی اور لطیف ہوا بنو نہ کہ گرد آلود اور تیز آنڈی اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی اس عورت نے کہا میں دو گھنٹوں کے بعد یا دو سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت ہی صلیقے سے کہتی لیجئے چائے دیجئے مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا مطمئنی ہوتا تھا میرا یہ عمل اور اپنے خامند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی خصہ یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں جبکہ اب میرا خامند ہی مجھ سے اسرار کر کے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں میں تو ہرکز ناراض نہیں ہوں اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درشت رویے کی مادرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی ہاں بلکل میں ان باتوں پر بلکل یقین کرتی تھی میں جاہل نہیں ہوں کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خامند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا اور ان باتوں پر یقین نہ کر جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کرتا تھا تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی عزت کسی کا نام ہے تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے میں فوراں ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالین اور ترخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنوٹی تھی جی ہاں خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے مگر یہ راز اس کی زبان سے بندہ ہوا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکس پار وچنگ